پھر آج ہے جی اگلا اگلا کیس تاکہ آپ کو ساروں کو پتا چل جائے ہو کیا رہے اب دو اور کیسز ہیں جن کے اندر یہ پوری کوشش کریں گے مجھے اندر ڈالنے کی وہ نیب کے کیسز ہیں ایک ہے الکادر کا جس میں انہوں نے مجھے پکڑا تھا اور دوسرا ہے توشہ خانہ اب یہ الکادر کا کیس کیا ہے ذرا یہ یہ غور سے سمجھ لیں پھر سے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری ساری قوم کو سمجھا جائے وہ کیس یہ ہے کہ ایک کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کیبنٹ کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے کہ اگر ایک ملک ریاض فیملی اور ایک انگلنڈ کے نیشنل نیشنل کرائم ایجنسی ان کے بیچ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پرائیوٹ ان کے بیچ میں فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کیبنٹ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فیصلے کو کانفیڈنشل رکھیں گے صرف کیبنٹ سے عدالت سے نہیں اگر کیبنٹ میں کانفیڈنشل رکھیں گے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈنشل نہیں رکھیں گے تو آپ کو انگلنڈ کے اندر کیس کرنا پڑے گا سیول کیس جو پانچ چھ سال چل سکتا ہے اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسہ بانی لانڈرنگ کا ہے ہمیں وہاں کیبنٹ کے اندر پہلے بھی بتایا گیا کہ سو ملین ڈالر پاکستان کا بیرون ملک کیسز کے اندر بے گیا ہے ہار چکے ہم کیس سو ملین ڈالر ہماری بڑا برا ریکارڈ ہے باہر کیسز کا اور وہ بھی پانچ چھ سال لگنے تھے جبکہ وہ پیسہ سیدھا آ جانا تھا اور پاکستان میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آ جانا تھا کیابنٹ فیصلہ کر لیتی ہے بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو کسی اور مد میں جانا چاہیے تھا وہ جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے تھا بھئیو کیابنٹ آج جا کے سپریم کورٹ کو کہے کہ جی وہ پیسہ دوسری طرف ٹرانسفر کریں اور ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے تو آج بھی کر سکتے کیا چیز روک رہی ہے ان کو پیسہ تو پاکستان آگیا ہے اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے سات مہینے پہلے جو کہ القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹراسٹ ہے ادھر چل رہے ہیں ادھر مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیئے ہیں ساری کیبنٹ کا فیصلہ وہ سب نے یونینمز فیصلہ وہاں لاؤ منسٹر بیٹھے ہیں وہاں وہ کیبنٹ سیکٹری بیٹھا ہے وہاں ادھر فرنس منسٹر بیٹھے ہیں وہ سب نے فیصلہ کیا لیکن عمران خان نے اس لیے کیا کہ اس کو القادر القادر میں عمران خان کو کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا جس طرح شوقت ہمیں نہیں مل سکتا یہ چیرٹر بل ٹرسٹ ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا بھئی آپ اگر فیور کر دیا آپ آج آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسور کر دیں پیسہ تو پاکستان آگیا ہے ایک یہ القادر ہے